ہیلو دوستو آج ہم میٹ کی کلاس چھے کے بارے میں پڑھیں گے کلاس نمبر سکس اور نمبر سسٹم کا یہ ہمارا باغ ہوگا تیسرا اس سے پہلے ہم نے نمبر سسٹم کے دو باغ آلیڈی کر چکے ہیں اس کلاس میں دوستو ہم آگے نمبر سسٹم کے اپٹر میں دیکھیں گے اور جو اپورٹنٹ کیا کیا چیزیں ہیں نمبر سسٹم میں آتی ہیں تو اس میں ہم پڑھیں گے بھاجکتہ کے نیم اس کلاس میں ہم پڑھیں گے بھاجکتہ کے نیم بھاجکتہ کے نیم کو دوستو انگلیش میں بولا جاتا ہے divisibility rules ان کو انگلیش میں بولا جاتا ہے divisibility ایسا کچھ اس میں spelling mistake ہوگی divisibility ویسے کیا بولتے ہیں اس کو divisibility rules بولتے ہیں یعنی کی بھاجکتہ کے نیم یعنی کی ہم کو ایسا پتا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی سنکھیا ہمارے پاس آئے گی تو ہم یہ بتا سکیں اس نیم کے according بینا اس کو بھاجکتہ کی یہ بتا سکیں بینا اس میں divide دی یہ بتا سکیں کہ اے نمبر اس سے divide ہوگا یا پھر نہیں ہوگا تو اس کا بہت important chapter ہے ویسے پوری math کے اندر اس کا ہر جگہ کافی آگے ہم پوری math کریں گے تو اس میں کافی اچھا رو لگا جب بھی ہمارے پاس کوئی نمبر آئے گا تو ہم اس نمبر کو divide کرنے سے پہلے دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ اس سے divide ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ایک جو ہماری counting ہوتی ہے one two three four ایک کا تو سبھی میں divide جاتا ہی جاتا ہے اگر کوئی نمبر آجائے اور اس میں ایک کا باغ دینا ہو تو وہ ایک کا باغ چلا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہوتا ہے ہمارا دو سب سے پہلے ہم لکھیں گے دو کو لکھیں گے تو دو کے جو باجکتہ کے rule ہے وہ کون کون سے وہاں دیکھتے ہیں دو سے باجکتہ کا نیم باجکتہ کا نیم یعنی کہ کون سی اسی سنکھے جس میں دو کا باغ جائے گا یا نہیں جائے گا اس کا چیک کرنے کے لیے ہم یہاں نیم پڑھیں گے دو سے باجکتہ کا نیم کون سا ہوگا تو جوب آپ کے پاس سنکھائے گی جس سنکھیا کینٹ میں zero, two, four, six اور eight ہوں گی وہ سنکھیا دو سے باجت ہو گی یعنی کہ ایک آئی انکھ میں دو کا پورا پورا باغ جانا سی اگر ایک آئی انکھ میں دو کا پورا باغ جا رہے تو وہ سنکھیا دو سے باجت ہو گی تو جس سنکھیا کے انت میں اس کی پریباشتہ ہو جائے گی ایک طریقے سے اس کا نیم ہوگا جس سنکھیا کے انت میں جس سنکھیا کے انت میں یا پھر ایک آئیستان پر یا پھر یونی ڈیجٹ کی جگہ پر zero آئے یا تو کیا آنا چاہیے zero یا پھر zero کے باج میں دو آ جائے چیار چھ یا آٹھ ان میں سے کوئی بھی ایک انکھ آ جائیں کوئی بھی سنکھیا کے انت میں اگر zero آیا دو آیا چار چھ یا پھر آٹھ آ جائے تو وہ سنکھیا دو سے بھی باجت ہو جائے گی اگر ان کے اندر سے کوئی بھی نمبر نہ ہو zero بھی نہ ہو دو چار چھ اٹھ میں سے کوئی بھی انکھ نہ آئے تو وہ نمبر دو سے باجت نہیں ہوگا یہ ہوتا ہے دوستو دو کا رول اگر ایکجامپل کے طور پر اگر ہم اس میں کچھ ایکجامپل لکھنا چاہیے دیکھیں کہ اس میں ڈیوائیڈ ہوگا یا پھر نہیں ہوگا تو مانو ہم نے ایکجامپل لکھ دیا یا کوئی نمبر لکھ لیا ایک سو سنتیس ایک سو سترہ لکھا ایک سو سترہ میں دو کا بھاگ جائے گا یا نہیں جائے گا یہ چیک کرنے کے ایک سو سترہ میں بھاگ دیرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ انتیمنگ کا دیکھو انتیمنگ یہاں کیا ہے ساتھ ہے اور ہم نے لکھا ہے زیرو دو چار چھے اور آٹھ میں سے ہونا چاہیے کوئی بھی انتیمنگ تو یہاں کی انتیمنگ ساتھ ہے جو ساتھ ہے تو پھر زیرو دو چار چھے اور آٹھ میں سے تو ہے نہیں اس کا مطلب یہ ایک سو سترہ دو سے بھی واجت نہیں ہوگا اس کے علاوہ اگر کوئی بڑا نمبر آجائے ہم لو یہاں کوئی اور بڑا نمبر لیتے ہیں یہاں ہے سکس فائیو فور تھری ٹو سکس تھری تو اب یہ نمبر آجائے تو اس میں چیک کریں کہ دو کا باغ جائے گا یا نہیں جائے گا اب اتنی بڑی سنکھہ میں یہ آپ نے باغ دیرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف انتیمنگ دیکھیں گے یعنی کہ یونٹیجٹ ایک آئینک یہاں کیا ہے دو ہے ایک آئینک دو ہے تو دو میں دو میں کیا ہے دو کا باغ چلا جائے گا تو ایک آئینک دیکھنا ہے صرف لاسٹ وڑا اگر اس میں باغ جا رہا ہے اگر یہ نمبر آیا ہمارے پاس مان لو تو اس میں دو کا باغ جائے گا چوتر جارہ اٹھ سو سنکھہ میں جائے گا کیونکہ انتیمنگ چھے اور چھے ہمارا انتیمنگ خواہ ہے جیرو دو چھے آٹھ میں سے کوئی بھی انتیمنگ آ جائے اگر وہ آئے گا انتیمنگ اس میں اگر دو کا باغ جات ہو رہا ہے تو یعنی کہ اس نمبر میں دو کا باغ جائے گا اس میں بھی جائے گا اور ایک سو سترہ میں باغ دو کا نہیں جائے گا کیونکہ انتیمنگ یہاں ساتھ ہے پر انتیمک جیرو دو چار چھے اور آٹھ میں سے ہونا چاہیے یہ ہوتا ہے ہمارا دو کا رول اب دوستو ہم پڑھتے آگے چار کا نیم چاہتے ہیں تین کا بھی پڑھیں گے لیکن ایک سیکوینس کو کوڈنگ پڑھتے ہیں کیونکہ جو جو مطلب اس رول کے جیسے ہی ہے چار کا رول بھی تو چار سے باجکتہ کا نیم یعنی کہ یہ چاہ کرنا ہوں کہ چار کا بھاگ کس کی سنکھیاؤں میں جاتا ہے چار سے باجکتہ کا نیم چار میں کیا ہوگا اب دو میں تو صرف انتیم انک دیکھتے ہیں دو میں کیا ہوتا ہے صرف انتیم انک دیکھتے ہیں پر اس میں اکائیو اور دائی دو انک دیکھے جائیں گے اس میں کیا ہوگا اس میں اکائیو اور دائی دو انک دیکھے جائیں گے تو اس میں آپ سنکھیاؤں کا اگر ہم کو اس میں لکھنا ہو چاہے تو انتیم دو سنکھیاؤں میں انتیم دو سنکھیاؤں میں انتیم دو انکوں میں چیار کا بھاگ انتیم دو انکوں میں چیار کا بھاگ جیک کریں گے دوستو یعنی کہ اکائی اور دائی استان پر جو انک ہوتے ہیں ان میں ہم چیار کا پورا پورا بھاگ جائے گا یا نہیں جائے گا اگر سنکھا کہ انتیم دونوں انکوں میں چیار کا بھاگ پورا پورا چلا گیا تو اس پوری سنکھا میں بھی چار کا بھاگ جلا جائے گا اگر تو اب ہم مان لو کہاں کوئی سنکھا لیتے ہیں یا ہم نے لیا اسنکھا لیئے ون فورٹی ٹو ون فورٹی ٹو نائن سکس یہ کوئی نمبر لیا ہم نے اب اگر ہم چیک کریں کہ ایک سو بیالی چینوئی کے اندر چار کا بھاگ جائے گا اور نہیں جائے گا دیکھو نائٹی سکس میں چار کا بھاگ جلا جائے گا 96 اگر 4 کا باغ داؤ گے تو چومی چوکہ 96 یعنی کہ اس میں باغ جا رہا ہے انتیم دونوں انکوں میں باغ جا رہا ہے تو اس پورے نمبر میں بھی 4 کا باغ چلا جائے گا اب اس کے علاوہ اگر ہم کوئی بھی نمبر لکھیں 8 9 7 6 4 اب انتیم دونوں انکوں میں دیکھو 64 میں 4 کا باغ چلا جائے گا سوڑا چوکے 64 تو انتیم دونوں انکوں میں 4 کا باغ جا رہا ہے تو اس پورے نمبر میں بھی 4 کا باغ چلا جائے گا اب یہاں ہم نے کوئی نمبر لکھ دیا 63,4,23 اب اس سنکھے میں اگر دیکھیں اگر اب انتیم دونوں انکہ 23 ہیں 23 میں 4 کا باغ نہیں جاتا تو اس پورے نمبر میں بھی 4 کا باغ نہیں جائے گا یعنی اس سنکھے میں 4 کا باغ نہیں جائے گا اور ان دونوں میں 4 کا باغ چلا جائے گا یہ ہوتا ہے چار کا نیم چار کے نیم میں انتیم دونوں انکوں کو چیک کروں گے اور دو کے نیم میں صرف انتیم انکوں کو چیک کروں گے کہ انتی منگ میں اگر دو کا باگ جا رہا ہے تو وہ اس پورے نمبر میں باگ چلا جائے گا اور چار میں کیا ہوگا انتی دو انگکوں کے چیک کرو گے اگر انتی دونوں انگکوں میں باگ جا رہا ہے چار کا تو اس پورے نمبر میں بھی چار کا باگ چلا جائے گا یا پھر دو کے نیم میں آپ انتی منگ صرف دائر کر دیکھ سکتے ہو 0-2468 میں سے ہے پھر تو دو کا باگ چلا جائے گا کیونکہ دو کا اڈویزیبلٹی رول کہتا ہے کہ صرف انتی منک میں دو کا بھاگ جانا چاہی ہے اور دو کا اسی میں بھاگ جاتا ہے جو سم سنکھیا ہوتی ہے جو کیا ہوتی ہے سم سنکھیا کیونکہ ہم نے سنکھیاوں میں پیچھلے پارٹ میں پڑھا تھا جو ہمارا پینا بھاگ دوس میں پڑھا تھا کہ جو سنکھی ہیں اس ہم ہوتی ہیں وہ دو سے ب sentir هوجت ہوتی ہیں جو دو سے بiau جت نہیں ہوتی وہ کیا ہوتی ہے وہ سم سنکھیا ہوتی ہیں اس لئے بھی بازت ہونے کے لئے کیا ہوگا اس پر کار یہ تھا دو سے باجکتہ کا نیم اور یہ تھا چار سے باجکتہ کا نیم اب ہم آگے پڑھتے ہیں آٹھ سے باجکتہ کا نیم آٹھ سے باجکتہ کا نیم یعنی ہم اگر چیک کرنا ہوگی آٹھ سے کوئی بھی نمبر بیبازت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو اس کے لئے اب کیا کریں گے اب ہم اکائی دائی کو کساسا سینکڑے کا جو انک ہوتا ہے اس کو بھی لیں گے یعنی کہ اب ہم انتیم تین انکوں کو کھولیں گے اب ہم انتیم تین انکوں کو چیک کروں گے کیونکہ اس میں آٹھ کا بھاگ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا انتیم تین انکوں میں اگر انتیم تین انکوں میں آٹھ کا بھاگ جا رہا ہے تو اس پورے کے پورے نمبر میں بھی آٹھ کا بھاگ چلا جائے گا جیسے ہم نے سب سے پہلے دیکھا دو کا نیم پھر چیار کا اور اب دیکھتے ہیں آٹھ کا تو دو میں کیا ہوتا ہے صرف انتیم انکوں میں بھاگ جانے سے یہ چیار میں انتیم دو انکوں میں اور آٹھ کے اندر انتیم تین انکوں میں اگر انتیم تین انکوں میں آٹھ کا بھاگ جا رہا ہے تو اس پوری سنکھہ میں بھی آٹھ کا بھاگ چلا جائے گا اب یہاں کچھ ایکجامپل لے کے دیکھ سکتے ہیں یہاں مالو میں نے کچھ نمبر لیا فائیف سیون تھری شکس تھری تو اب مالو یہ نمبر ہے اس کو چیک کرنے کیا آٹھ سے ڈوائیڈ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو ہم سب سے پہلے گئے گئے سب سے پہلے انتیم تین انکوں میں ڈوائیڈ دے کے دیکھیں ہم کو پوری سنکھہ میں ڈوائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف انتیم تین انکوں میں ڈوائیڈ دے کے چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں بھاگ جا رہا یا نہیں اگر اس میں بھاگ چلا گیا تو پھر پورے نمبر میں بھی بھاگ چلا جائے گا تو اس میں باغ دیکھتے ہیں 8 چوکے 32 چار بچیں گے یہاں چار بچیں گے تو 43 ہو گیا 43 میں پھر 8 کا باغ جائے گا نہیں تو اس پورے نمبر میں بھی 8 کا باغ نہیں جائے گا اب اس کے علاوہ کوئی اور نمبر لیتے ہیں جیسے یہ نمبر لیا ہم نے 512 اب اس نمبر کو چیک کرنا ہے کہ یہ8 سے وجہ دوگا انتمتینوں کو باغ دے کے دیکھیں گے کہ 8 سے باغ چلا جائے گا یا نہیں جائے گا تو اس میں باغ آگا 512 میں 8 کا چلا جائے گا کیا ہاں پانچ سو بارہ کیا ہوتی ہے آٹھ کی کیوب ہوتی ہے آٹھ کی کیوب ہوتی ہے اس کا مدل بھی آٹھ سے ڈیوائیڈ ہو رہی ہوگی آٹھ چھ کے اٹھاڑیس تین اس تین بچے میں بتیس آٹھ چھو کے بتیس تو یہ پورا پورا آٹھ سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو یہ سنکھ چھا پوری اگر تین انک ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں تو یہ پورا نمبر بھی تین آٹھ سے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو یہ پورا نمبر آٹھ سے واجت نہیں ہوگا کیونکہ اس کے انتیم تین انکہ آٹھ سے واجت نہیں ہو رہے تو اس پرکار ہم چیک کریں گے آٹھ کا نیم ہے ہے کہتا ہے کہ انتیم تین انکوں میں چیک کرو کیا آٹھ کا واقعی جا رہا یا نہیں جا رہا اب دوستو ہم نے دیکھا sympathy تک دو سے واجت کا نیم چار سے واجت کا نیم اور آٹھ سے واجت کا نیم دو میں صرف انتیم انکو دیکھتے ہیں چار کے نیم میں کیا ہوتا ہے کہ انتیم دو انکوں کو دیکھتے ہیں ایک آئی اور دائی کے انکر کو اور انتیم تین انکوں کو دیکھا جاتا ہے آٹھ سے بجگتا کے نیم میں تو اب دوستو اس کا واسطہ میں ہوتا کیا ہے اب میں آپ کو اس کے پیچھے کی کہانی بتاتا ہوں تھوڑی کہ یہ نیم واسطہ میں بنتا کسے ہیں کیسے یہ مطلب رول اپلائی ہوتا ہے اگر آپ دیکھو گے دو کی پاور ایک تو یہ ہوتی ہے دو دو کی پاور ایک یعنی کی دو اگر دو کی پاور دو یعنی کی دو کو دو سے گناہ کریں گے یہ آئے گا چیار دو کو اگر تین بار گناہ ملٹی پیشن ہوتا ہے تو وہ تھا آٹھ دو کی پاور چیار ہوتی ہیں ہمارے پاس سوڑا دو کی پاور پانچ ہوتی ہیں ہمارے پاس بتیس یعنی کی دو کو پانچ بار لگاتار گناہ کریں گے تو ہمارے پاس کتنا آگا ہے جوڑا بتیس دو کی جتنے گات ہوتی ہیں نا تو سنکھیا کے دائیں اور سے اتنے ینکوں میں ہم باغ دیتے ہیں سنکھا کے دائیں اور سے اتنے انکوں میں ہم بھاگ دیتے ہیں یعنی کہ اگر ہم کو چیک کرنا ہو کہ کوئی بھی سنکھا دو سے ڈیوائیڈ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب دو کی پاور ہے نا پاور کتنی ایک تو انتیم ایک انک میں چیک کرو اگر دو کا بھاگ جا رہا ہے تو پورے نمبر میں بھاگ چلا جائے گا اگر ہم چار کا رول میں ہم نے بڑا تھا صرف انتیم دو انک تو یہ اوپر وڑا دیکھو جتنی پاور ہے تو یہاں پاور ایک تھی تو انتیم ایک انک چیک کر رہے تھے چار کے نیم میں انتیم دو انک چیک کر رہے تھے اب یہ آٹ کے نیم میں انتیم تین انک چیک کر رہے ہیں نا جتنی پاور ہے اتنے انک چیک کر رہے ہیں جتنی پاور ہے اتنے ہی انتیم انکوں میں چیک کر رہے ہیں اگر اسی پرکار سے اگر آپ دیکھیں کہ کوئی سنکھا سوڑا سو بھاجت ہو رہی ہے انہیں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اگر ہم چیک کرنا چاہیں کہ سوڑا سے بھی بازیت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو انتیم چیار انک یعنی دو کی پاور چیار کتنی ہوتی ہے سوڑا ہوتی ہے انتیم چیار انکوں میں چیک کر لو اگر انتیم چیار انکوں میں سوڑا کا بھاگ جا رہا ہے تو اس پورے نمبر میں بھی سوڑا کا بھاگ چلا جائے گا اور 32 کا نیم کہتا ہے کہ دو کی پاور پانچ یعنی انتیم پانچ انکوں میں اگر 32 کا بھاگ جائے گا تو اس پورے نمبر میں بھی ہتیس کا بھاگ چلا جائے گا یہ ہوتا ہے دو کی جتنی پاور ہوتی ہے اسی پرکار سے اس کو چیک کرتے ہیں ابھی تک ہم نے پڑھا دو دو کا باجکتہ کا نیم چار سے باجکتہ کا نیم اور آٹھ سے باجکتہ کا نیم یعنی دو چار اور آٹھ کے ڈیویجیبلٹی روز دیکھیں اب ہم دیکھتے آگے تین کا روز تین سے باجکتہ کا نیم یعنی کون سا ہیسا نمبر ہے جس میں چیک کریں کہ تین بھاگ جائے گا یا نہیں جائے گا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انکوں کا یوگفل کام میں ہوتا ہے دوspeaking انکوں کا یوگفل انکوں کا تین کا رول اور نو کا رول بلکل ایک جیس ہوتا ہے ان میں کوئی بھی فرق نہیں ہوتا تین کا رول ہے اور جو نو کا رول ہے تو اس میں اگر تین کے رول میں انکوں کا یوگ یا پھر نو کے رول میں اندر دیکھیں گے یہ انکوں کا یوگ میں اگر پورا پورا بھاگ جاتا ہے تو پورا نمبر بھی اس سے ڈیوائیڈ ہو جائے گا انکوں کا یوگفل انکوں کا یوگفل انکوں کا یوگفل بھی بازت ہو انکوں کا یوگفل بھی بازت ہو تو وہ تین سے بازت ہو رہا ہے انکوں کا یوگفل تو وہ پورا نمبر بھی بازت ہو جائے گا تو اس میں اندر معلوہ اب ہم کچھ سنکھیں لیتے ہیں جیسے ہم ہم نمبر لکھ لیتے ہیں یہ نمبر لکھ لگے ہم نہیں اب دیکھیں کہ یہ نمبر تین سے بازت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ان نمبر کو ایڈ کریں گے چھے اور تین کو ایڈ کریں نو اور ساتھ سوڑا سوڑا اور دو اٹھارہ اٹھارہ اور تین اکیس تو ان کا جب یوگ کیا ہم نے پلس کیا تو یہ آیا ٹونٹیون یہ آیا ٹونٹیون اور ٹونٹیون کے اندر یعنی کہ اکیس میں تین کا بھاگ جا رہا ہے پورا پورا تین ساتھ اکیس تو یہ پورے نمبر میں بھی تین کا بھاگ چلا جائے گا اس پورے نمبر میں بھی تین کا بھاگ چلا جائے گا کیونکہ انکوں کے یوگ میں اگر تین کا بھاگ جا رہا ہے پورے نمبر میں بھی تین کا باگ چلا جائے گا اس پرکار سے اگر آگے ہم کوئی نمبر نہیں فائیو فائیو تھری ٹو سکس سیون ون یہ نمبر لیا اگر اس نمبر کو ہم نے چیک کرنا ہو کہ یہ تین سے بازد ہو رہا ہے یا نہیں اور تو کیا کریں گے اس کا ایڈیشن کریں گے جوڑ کریں گے انکوں کا پانچ اور تین آٹھ آٹھ اور دو دس دس اور چھے سوڑا سوڑا اور سات یہ ہو جائیں گے تیس تیس اور ایک چوبیس چوبیس میں بھی تین کا باگ جا رہا ہے تو اس نمبر میں بھی تین کا باگ چلا جائے گا اب ہم نے نمبر لیا مان لو سکس پور تھری ون یہ نمبر لیا آپ دیکھیں گے اس نمبر میں تین کا باگ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا تو اچھا اور چھا اور دس دس اور تین تیرہ اور ایک چودہ چودہ میں تین کا باگ نہیں جاتا تو اس نمبر میں تین کا باگ نہیں جائے گا اس پرکار سے انکوں کا یوگفل کر کے ان کو چیک کیا جاتا ہے انکوں کا جوڑ کرنے کے بعد میں پتہ لگاتا ہے کہ اگر انکوں کا جوڑ یعنی ان کا سم کرنے کے بعد میں اگر اس میں تین کا باغ جاتا ہے تو اس پوری نمبر میں بھی تین کا باغ چلا جائے گا اب دوستو ایک طریقہ اور بھی ہوتا ہے اس کو تھوڑا اور فاشٹ کر سکتے ہو یہ تو ہوتا ہے بھی اس کو جوڑ کرنے کے بعد میں ہم چیک کریں گے ہر بار جوڑ کریں گے لیکن جوڑ کرنے کے علاوہ آپ ایک میتھل اپنا سکتے ہو اس پرتیکنگ کو کار سکتے ہو جو تین سے کٹتا ہو اس پرتیکنگ کو آپ کار سکتے ہو جو تین سے کٹتا ہو جیسے یہاں ہم نے نمبر لیا تھا سکس تھری سیون ٹو تھری یہ نمبر لیا یہ بڑا نمبر ہم نے یہاں لیا دیکھتے ہیں اس نمبر کو یہ تین سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے آلیڈیس کو چیک کر لیا اس کا سم کرنے کے بعد اب ہم کو سم کرنے کی معنی ضرورت نہیں ہے تو آپ کیا کرو گے ان نمبر کو کارتے جاؤ گے جیسے چھے چھے تین سے کٹتا ہے نا تو چھے کو آپ ڈیریک گھاڑ دو تین بھی تین سے وجہ تو ہوتا ہے اس کو کٹ دو سات نہیں ہوتا دو نہیں ہوتا چھوڑ دو تین ہوتا ہے تین کو گھاڑ دو اب جو بچ گئے ان کا ایڈ کر لو آپ ان کو ایڈ کر لو سات اور دو ان کو ایڈ کرو گے نو میں تین کا بھاگ جاتا ہے تو اس پوری نمبر میں بھاگ چلا جائے گا تو آپ کو پرتیک نمبر کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں یا سم تھا 21 یا تھا صرف سم آیا ہمارے پاس نو یعنی سم ہمارا جو جوڑ ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا ہم ڈیریک نمبر کو کٹ سکتے ہیں جیسے اس نمبر میں جو کو سیکنڈ بڑا اس میں ہم نے لیا تھا 532671 اس میں تین کو آپ کٹ سکتے ہو تین کو کٹ سکتے ہو کیونکہ تین میں بھاگ جاتا ہے تین کا چھے میں بھی تین کا بھاگ جائے گا کٹ سکتے ہو پھر دو اور ایک مل کے تین بن جائیں گے ان کو دونوں کو کٹ دو سات اور پانچ مل کے بارہ بڑ رہے ہیں ان کو بھی کٹ دو بارہ میں بھی تین کا بھاگ جائے گا یہ سب ہی کٹ گئے اس کا مضلو یہ نمبر بھی تین سے ڈیوائیڈ ہو جائے گا یعنی ڈائریکٹ کٹ سکتے ہو اب یہ نمبر تھا جو 6431 اس میں آپ دیکھو کہ چھے میں بھاگ جاتا ہے تین کا یہ کٹ سکتے ہو تین میں بھی جاتا ہے تین کا یہ کٹ دے چار اور ایک پانچ اب پانچ سم بچ گیا ہے اور اس میں تین کا بھاگ نہیں جائے رہا تو یہ نمبر میں بھی تین کا بھاگ نہیں جائے رہا اس پرکار سے ہم تین کا بازکتہ نیم سے دیکھیں گے کہ انکوں کے یوگ پر میں اگر تین سے باجت ہو رہا ہے تو وہ پوری سنکھیا بھی تین سے باجت ہو جائے گی اور یہ نیچے بڑا شورٹ کٹ میتھر بتایا تھوڑا فاش کر سکتے ہو زیادہ لگے گی اس کے اندر اب ہم تین سے باجتہ کے نیم کے بعد میں دیکھتے ہیں بلکل ایک جیسا رول ہوتا ہے تین اور نو کا اب ہم دیکھتے ہیں نو سے باجتہ کا نیم کہ کس کے نمبر کے اندر نو سے باجتہ کا نیم نو کا بھاگ کس کس نمبر میں جاتا ہے تو اس میں بھی وہ سہم ہوتا ہے انکوں کا یوگ فل انکوں کا یوگ فل انکوں کا یوگ فل بھی باجت ہو اگر انکوں کا یوگ فل باجت ہو رہا ہے تو وہ پورا نمبر بھی کس سے نو سے باجت ہو جائے گا سیم رول ہے تین اور رو کے رول میں کوئی فرق نہیں ہے اب ہم اس کے کچھ ایک جامپل دیکھتے ہیں جیسے یہاں میں نے کوئی نمبر لکھ دیا 6,7,8,9,3,9 یہ نمبر لکھ دیا اب یہ نمبر کریں گے نو سے باجت ہے انکوں کا یوگ فل کریں گے سات اور چھے تیرہ تیرہ میں آٹھ جوڑو تیرہ میں آٹھ جوڑے تو یہ آ جائیں گے ایک کس ایک کس اور نو تیس تیس اور تین تیتیس تیتیس میں پھر نو جوڑیں گے تو یہ آ جائے گا بیانیس تیتیس اور تین تیتیس اور نو بیانیس اب بیانیس میں دیکھیں گے کہ نو کا باغ جا رہا ہے یا نہیں تو بیانیس میں نو کا باغ نہیں جا رہا تو اس پورے نمبر میں بھی نو کا باغ نہیں جائے گا اس برقار سے آگے ہم دیکھ سکتے ہیں سیکس سیون تھری نائن یہ لیا ہم نہیں سات اور چیہ تیرہ تیرہ اور تین تیرہ اور تین ہو جائیں گے سوڑا سوڑا اور نو پچیس تو پچیس میں نو کا باغ نہیں جائے رہا تو اس نمبر میں بھی نہیں جائے گا آگے ہم دیکھ سکتے ہیں نو ایک آٹھ دو ساتھ اب اس میں دیکھیں کہ اس نمبر میں نو کا باغ جائے رہا ہے یا نہیں جائے تو نو اور ایک دس دس اور اٹھارہ اٹھارہ اور دو بیس بیس اور سات ستائیس تو ستائیس میں نو کا باعت جا رہا ہے تو اس پورے نمبر میں بھی نو کا باعت چلا جائے گا اب جیسے ہم نے ایچھے تھوڑا شورٹ کر دیکھا تھا کہ پرتیک نمبر کو ہم کاٹ رہے تھے جو تین سے ایک اٹھ رہا تھا اور جو بچ رہا تھا اس کا سم کرنے کے بعد میں ہم چیک کر رہے تھے تحقیل کو تھوڑا فاشٹ کر سکیں تو یہ جو سیکنڈ وڑا میتھڈ ہے نا اس کو ہم یہیں بھی لگا سکتے ہیں تو اس میں کیا چیک کریں گے دیکھو سب سے پہلے ہم نے یہ وڑا نمبر لکھا تھا نا سکس سیون ایٹ نائن تھری نائن اب اس کو چیک کریں کہ یہ نو سے بھی بازیت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو آپ اس نو کو کاٹتے چلو جو نو سے کٹ رہے ہیں تو نو سے یہ کٹ رہے ہیں اور نہیں کٹ رہا گا اسے بھی تو چھوڑ دو یا جن جن کو ایڈ کرنے کے بعد بھی نو بڑھ رہا ہے تو سات اور شہ تیرہ تیرہ اور اٹھ اکیس اکیس اور تین چوبیس چوبیس میں نو کو بھاگ نہیں جائے رہا تو اس میں پورے نمبر میں بھی نو کا بھاگ نہیں جائے گا اس پرکار سے یہ بڑا دیکھو یہ بھی نہیں جائے گا یہ بڑا گاست بڑا دیکھو نائن ون ایٹ ٹو سے انہیں ہم نے دیکھا تھا اس میں نو کا بھاگ جائے رہا تھا دیکھو نو سے کیا کرو گے آپ ملکے بنا رہے ہیں تو یہ دونوں کر دیں مطلب سب ہی کٹ گئے اسے مطلب اس نمبر میں نو کا باغ چلا جائے گا یہ تھوڑا فاشٹ ہوتا ہے اس میتھر سے آپ ان کوشن کو کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو انکوں کا یوگ پھل نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا نیچے بڑا میتھر نہ سمجھ میں ہے تو آپ انکوں کا یوگ پھل کر کے اس میں نو کا باغ دے کے چیک کر سکتے ہیں اگر انکوں کا یوگ پھل میں انکوں کے جوڑ میں نو کا باغ جائے رہے تو اس پورے نمبر میں بھی نو کا باغ چلا جائے گا ابھی تک ہم نے پڑا دو کا واجتہ نیم چیار اور آٹھ کا تین اور نو کا اب تین وڑے میں بھی سیم ہی ہوتا ہے جو دو کی پاور وڑی پروسس میں نے پہلے بتائی تھی آپ کو کہ دو کی پاوریں ہوتی ہیں اس حساب سے چیک ہوتی ہیں اسی پرکار سے یہ تین وڑا بھی ویٹڈ ہوتا ہے تین ہوا نو ہوا پھر نو کے بعد میں ستائیس ہوا تو ان کو کیا کر سکتے ہیں ہمیں یوگفل سے چیک کر سکتے ہیں اب ہم پڑھتے ہیں دوستو آگے چھے کا باجتہ نیم کہ کس سنکھے میں چھے کا باغ جائے گا چھے سے باجتہ کا نیم کہ کس نمبر میں چھے کا باغ چلا جائے گا اب چھے کو رول ہم چیک کرنے کیلئے کیا لیں گے دوستو چھے کو ہم دو اور تین کے میتھر سے فولو کریں گے جیسے مان لو چھے ہوتا ہوا ہے مہاراتر دو انٹو تین اب چھے تو دو انٹو تین بھی ہوتا ہے چھے تو ایک کھنا چھے سے کرو گے پھر بھی چھے آ جائے گا جیکن ایسے دو نمبروں میں چھے کو توڑیں گے جو الگ الگ ہوئے یعنی کہ آپس میں نہ کٹتے ہوں یعنی کہ ایک طریقے سے اے باجے سنکھے ہوں کیونکہ وہ آپس میں نہ کٹ رہی ہوں تو چھے کو ہم توڑیں گے دو انٹو تین میں اب دو اور تین میں جس سنکھے کا بھاگ چلا جائے گا اس کے اندر چھے کا بھاگ جانا چاہیے کنڈیشن یہ ہے دوستو کہ اس میں دو کا بھاگ جائے اور تین کا بھاگ مان لو نہیں جا رہا دو کا جا رہا ہے تو پھر اس میں چھے کا بھاگ نہیں جائے گا اگر دو کا بھاگ نہیں جا رہا اور تین کا جا رہا ہے اور پھر چھے کا بھاگ نہیں جائے گا اگر دو اور تین دونوں کا بھاگ جائے گا پھر ہی چھے کا بھاگ جائے گا اب چیکنیم ہو جائے گا جس سنکھا میں دو کا بھاگ تین کا بھاگ جائے جس سنکھا میں دو کا بھاگ جائے میں تین کا بھاگ جائے میں سنکھا debat بھاگ جائے دو کا بھاگ جائے گا اور تین کا بھاگ جائے گا وہ سنکھا بھاگ جب ہوگی تو یہ 6 کا رول ہوتا ہے 2 into 3 یعنی کہ اس میں 2 کا باگ بھی جانا چاہیے اور 3 کا باگ بھی جانا چاہیے اگر 2 اور 3 دونوں کا باگ جا رہا ہے پھر وہ ایسا کہ 6 سے بھی واجت ہوگی انیہ تھا وہ واجت 6 سے نہیں ہوگی اگر مالو 2 کا بھی واجت ہوگیا 2 سے ڈیوائیڈ ہو رہی ہے 3 سے نہیں ہو رہی تو یہ نمبر 6 سے بھی واجت نہیں ہوگا مالو یہاں ہم نے کوئی نمبر لیا 6 7 3 0 یہ نمبر لیا اب اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ 6 سے بھی واجت ہو رہا ہے یا نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم 2 کا نیم دیکھیں گے 2 کا نیم ٹھوٹا چھوٹا ہوتا ہے 2 کا ہم دیکھتے بھی بتا سکتے ہیں 2 کا باگ جائے گا یا نہیں جائے گا کیونکہ 2 کا نیم کہتا ہے کہ صرف انتی منک دیکھنا ہے آپ کو تو انتی منک یہاں 0 ہے تو 0 میں 2 کا باگ جا رہا ہے حالان میں نے 2 کا نیم کیا لکھویا تھا یہ جس سن کیا کہتے ہیں میں 0 2 4 6 8 ہو گئے 2 سے ہی ڈیوائیڈ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نمبر 2 سے ہی ڈیوائیڈ ہو جائے گا اب 2 سے تو یہ نمبر مان لو ڈیوائیڈ ہو گیا 2 سے تو یہ نمبر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے 2 سے تو اس میں باگ جا رہا ہے اب 3 کا چیک کریں گے 3 کا باگ جا رہا ہے یعنی تو اس میں جوڑو انکوں کو 6 اور 7 13 13 اور 3 16 16 اور 0 جوڑو کے پھر 16 تو 16 اس کا جوڑ ہے اور 16 3 سے ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا یعنی figure 3 سے ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا لیکن 2 سے ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ نمبر 6 سے ڈیوائیڈ نہیں ہو گا یہ نمبر 6 سے ڈیوائیڈ نہیں ہو گا 6 سے باگ نہیں جائے گا اگر اس میں دونوں کا باگ جاتا پھر ہی نمبر یہ 6 سے ڈیوائیڈ ہو گا otherwise کوئی یہ نمبر 6 سے ڈیوائیڈ نہیں ہو گا جیسے مان لو اور ایکزام پر لے کے دیکھتے ہیں یہاں نمبر لکھا میں نے 2016 دو سو سوڑا سے بہا جائے گی کیوں کیونکہ انتمہ کی Organisation سے 3 ہے اور 6 ہے کس سے 2 ہے ہی ویڈ ہو رہے ہیں دو سے بہا جی ویڈ ہو رہے ہیں اور 2 سے ڈیوئیڈ انہوں کا رول ہے 0 2 4 6 8 ہو جس کے انتمہ وحض دو سے بہا جائے گا تو اس کا مطلب یہ نمبر دو سے بہا جائے گا اور اس کے علاوہ اب دو سے بہا جائے گا تو 3 کا نیم اور چیک کریں گے 3 کا نیم کہتا ہے ان کو آئڈ کرو 2 اور ایک 3 اور 6 ہے 9 اور 9 میں تین کا باز جاتا ہے اس کا مطلب یہ نمبر دو سے بھی واجت ہو رہا ہے تین سے بھی واجت ہو رہا ہے تو یہ نمبر چھے سے بھی واجت ہو جائے گی یہ ایسن کیا یہ ہوتا ہے چھے کا نیم اب بڑھتے ہیں دوستو آگے ہم پانچ کا نیم پانچ کا بازکتہ نیم پانچ کا رول کیا کہتا ہے دوستو پانچ سے بازکتہ کا نیم اب پانچ کا رول دیکھیں گے کہ کس کی سنکھیا میں پانچ ہوتا ہے کس کی سنکھیا میں مطلب پانچ سے ڈیوائیڈ ہوتی ہے تو انتیم انک کیا ہوتا ہے یہ پانچ میں جیرو یا پانچ انتیم انک جیرو یا پانچ ہو اگر جیرو یا پانچ ہے پھر وہ سنکھیا میں پانچ سے ڈیوائیڈ ہوں گی انیتہ پھر وہ پانچ سے ڈیوائیڈ نہیں ہوگی تو جیرو و پانچ بلکل سیمپل ہے اس میں کوئی بھی نمبر لکھ دیا آپ کے پاس میں مالو ل یہ وڑا نمبر ہے ہاں 4 3 2 1 5 3 यے نمبر پانچ سے بازکت ہوگا نہیں ہوگا کیونکہ انتیم مغز اس میں تین ہے اب یہ نمبر لکھ دیا کیا یہ نمبر پانچ سے بازکت ہوگا ہوگا کیونکہ انتیم انک Zero ہے اس کا مذال جیرو مدرب 0 ہونے چاہے ہیں یا پھر 5 ہونے چاہے ہیں انتی تو یہ 5 سے بجت ہو جائے گی 672 یہ وہاں 5 سے بجت نہیں ہوگا آگے کوئی نمبر لکھ دیا میں لو 987 05 یہ 5 سے بجت ہوگی کیونکہ انتی منخ 5 ہے تو اس لئی 5 سے بجت ہو جائے گی 5 کا نیوم سیدھا ہے دائریکٹ دیکھنا ہے ہم ناکو کی انتی منخ 5 سے یا 0 ہے انتی منخ 5 یا 0 میں سے ہوگا پھر تو ایک پہنس سے اگراجت ہوگی نہیں تو ایک پہنس سے اگراجت نہیں ہوگی تو پچیس میں ہم ایک رول اور بھی رکھیں ویسے پچیس کا رول اتنا کام میں آتا نہیں ہے دوستو پچیس میں صرف انتیم دونوں انکوں میں اگر پچیس کا بھاگ جائے گا تو ایسا پچیس سے پوری پوری کٹ جائے گی پچیس کا رول ویسے یہ ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ یوزفول نہیں ہے اب دوستو ہم آگے پڑھتے ہیں گیارہ کا نیم گیارہ کا نیم کافی اپورٹن نیم ہے یہ ایکزام میں اب سے پوچھا جاتا ہے اس سے کوشن بہت زیادہ جانس پہنے آنے کے تو گیارہ سے جو باجکتہ کا نیم یہ پڑھتے ہیں گیارہ سے باجکتہ کا نیم یعنی کہ کس سنکھے میں گیارہ کا بھاگ جاتا ہے اس سے کوشن کافی دیکھنے کو ملتے ہیں ایکزام میں گیارہ کے نیم کے تو گیارہ سے جو باجکتہ کا نیم ہے ویہ کیا ہوتا ہے دوستو اس کے اندر دو نیم اپلائی ہوتے ہیں ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک سے بھی د Aven을 ہو رہی ہے تو وہ Regardege ہو جائے گی تو جس ایک توت ہے جس سانکھا کے سم ستہانوں کے انکوں اور رسم ستہانوں کے انکوں کا یو جو انتر ہوتا ہے ہو جی یا تو آنیچہ یا پھر کیا ہوسنا چھوائی جیسے مجھلے ہوسا یہ سانکھا گیاں سے بھی обظیر ہوسا جسے مجھلے ہوسا اس کے اندر کے ایک ایجامپل لیتے ہیں پھر آپ کو سمجھوئے گا کہ یہ کیا چیز ہے جیسے اس کے اندر میں نے ایجامپل لیا نائن فائیو نائن فائیو سیون فور فور یہ ایجامپل لیا اب یہ نمبر چیک کرنا ہے ہم کو یہ نمبر گیارہ سے واجد ہے یا پھر نہیں ہے تو آپ کیا کروگے ایک ایک ہن کو چھوڑ کے اس کو چیک کروگے نو اور سات نو اور سات اور چار اور پانچ اور چار یعنی ایک انگ چھوڑنے کے بعد دوسرا ایک انگ چھوڑنے کے بعد دوسرا اوپر اگر آپ ٹوٹل کرو گے نو اور پانس کا جوڑ کیا نو آیا نیچے جوڑ کرو گے نو اور ساتھ سوڑا اور چار بیس آیا اب بیس اور نو کے اندر ڈیفرنس چیک کرو گے کتنے کا گیارہ کا انتر کتنے کا گیارہ کا اگر انتر گیارہ کا ہے تو گیارہ جو انتر آیا ہے اس میں گیارہ کا گوازی تو ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ سنتہ پوری پوری جو یہ نمبر ہے یہ گیارہ سے واجت ہو جائے گا یا تو انتر ہمیشہ کیا نا شیئے اب اس میں لکھو آپ انتر جو آئے گا انتر یعنی کہ ڈیفرنس جو آئے گا انتر جیرو یا گیارہ سے ویبازیت ہو انتر جیرو یا گیارہ سے ویبازیت ہو یعنی کہ یہ ڈیفرنس آئے گا ایک ایک انگر چھوڑنے کے بعد میں ان کا جو ڈیفرنس آئے گا یا تو یہ انتر 0 آجائے اب انتر 0 کب آئے گا جب یہ دونوں equal ہوں گے دونوں برابر ہوں گے یا تو یہ دونوں سنکھیں ایک جیسی ہوں برابر ہوں تو انتر 0 آجائے گا 0 آئے گا تو پھر یہ 11 سے واجت ہو جائے گی یا پھر جو یہ انتر آنے والا ان دونوں نمبر کے بیچ میں یہ 11 سے واجت ہونا چاہیے انتر انتر 11 سے واجت ہونا چاہیے مطلب 11 کے پاڑے سے کٹنا چاہیے یعنی انتر یا تو 11 آجائے یا پھر انتر 20 آجائے یا انتر 33 آیا یا 14 آیا انتر ان کا ڈیفرنس 44 آجائے اس پرکار سے انتر یا تو 0 ہو یا پھر انتر 11 سے واجت ہو تو یہ نمبر 11 سے واجت ہو جائے گا اب کوئی بھی نمبر اور لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ نمبر 11 سے واجت ہوتا ہے یا نہیں مان لو اب ہم نے ایک اگزمپل اور لیتے ہیں 39 9 3 1 2 4 6 یہ نمبر لیا ہم نے مان لو اب اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ نمبر 11 سے واجت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس کے لیے ہم کیا کریں گے ایک ایک انکو چھوڑ کے ایسے لائن لگائیں گے پھر اوپر وارے انکو کا آپ اس میں جوڑ کریں گے اوپر وارے انکو کا سب سے پہلے جوڑ کرتے ہیں 9 اور 1 10 10 اور 4 14 اوپر جوڑ آیا ہمارے پاس میں 14 اوپر جو ہم نے یوگفل کیا 14 آیا نیچے 3 اور 3 6 6 اور 2 8 8 اور 6 14 نیچے بھی کتنا یوگفل آیا 14 اب دیکھو دوستو اوپر بھی 14 ہے اور نیچے 14 ان کا ڈیفرنس کتنا ہو گیا 0 کا اب انتر یہاں کتنا آ رہا ہے 0 آ رہا ہے اور یہاں انتر آ رہا ہے 11 کا اس کا مطلب یہ نمبر بھی 11 سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہوگا اب ہم نیچے کوئی اور اکجامپل لے کے دیکھتے ہیں یہاں مان لو ہم نے نمبر لیا 4 3 2 7 6 یہ نمبر لیا اب ایک ایک انکوں کو نیچے جوڑھیں گے 4 جو 6 اور 6 12 اور اوپر جوڑا 7 اور 3 10 تو اوپر کا جوڑ 10 ہے اور نیچے کا 12 ہے تو ڈیفرنس یہاں کتنے کھائے گا 2 کا اب 2 کا ڈیفرنس آئے گا یعنی انتر نہ تو 0 آیا اور نہ ہی انتر ہے وہ دو میں 11 کا باگ نہیں جا رہا بورا بورا تو دو میں نہ تو 11 کا باگ جا رہا ہے اور نہ ہی یہاں انتر 0 آیا تو نہ تو انتر 0 آیا اور نہ ہی 11 سی غواجیت ہو رہا ہے اس کا مطلعو یہاں انمبر 11 سی غواجیت نہیں ہو گا یہاں انمبر 11 سی غواجیت نہیں ہو گا اس کا مطلعو یہ اپر آلے دونے weapon number 11 سی غواجیت ہو جائیں گے لیکن یہ وirler number 11 سی غواجیت نہیں ہو گا یہ ہوتا ہے انتر یا تو 0 آنا چاہیے یا پھر انتر 11 سی غواجیت ہونا چاہیے 11 کے بازکتہ نیم کے اکوڑنگ اب دوستو آگے ہم کچھ ایک نوٹ لگا کے ایک لائن لکھو یہ کافی لائن ہے یدی کوئی سنکھیا چھے بار ایک ہی انگ کی پنروتی میں بنی ہو یدی کوئی سنکھیا چھے بار ایک ہی انگ کی پنروتی سے بنی ہو اب پنروتی ہوتا ہے دوستو ریپیٹیشن یعنی بار بار وہی انگ آ رہا ہو ایک ہی انگ کی پنروتی سے بنی ہو پنروتی یعنی بار بار وہی انگ آئے پنروتی سے بنی ہو تو وہے پنروتی سے بنی ہو تو وہے تین تو وہے تین سات تین سات گیارہ تیرہ تین سات گیارہ تیرہ اکیس وے سینتیس اکیس وے سینتیس تین سات گیارہ تیرہ اکیس وے سینتیس سے پورنتے بیوازیت ہوتی ہے سے پورنتے بیوازیت ہوتی ہے ہے کافی اپورٹنڈ لائن ہے دوستو کئی بار اجام میں ایسی چیزیں آتی ہیں جیسے مان لو کوئی بھی ایک انکہ اگر لگا تھا چھے بار آ رہے نا اسی انکہ کو ان روڑ تیوری ہے تو سنکھا تین ساتھ گیرہ تیرہ اکیس ویسے انتیس سے بھی واضح ہوگی یعنی کہ ان سبی سے کٹے گی وہ نمبر وہ نمبر مان لو یہاں میں ایک یہاں لکھتی ہے میں نے ایک ایک لکھ دیا چھے بار لکھا ایک کو ایک میں نے چھے بار لگا تو یہ وہ لا سنکھا ہے یہ تین سے behöڑا تیرہ اکیس ویسے ان سے دیوائیڈ ہو جائے گا یا میں نے نمبر لکھ دیا سات کو سات کو میں نے ایسے کر کے چھے بار لکھ دیا یہ نمبر کس سے دیوائیڈ ہو جائے گا تین ساتھ گیرہ تیرہ ان سبی میں سے ایک نمبر سے یہ ہے نمبر ڈیوائیڈ ہو جائے گا یہ رول بھی کافی پورٹ میں دیکھ کئی بر ایسی سنکھیں دیکھنے کو ملتی ہیں ایک جہاں میں ایسا لکھا ہوتا ہے نو کو چھے بار لکھ دیا پھر وہ کہے گا کہ اس کو چیک کرو کی کسی بجید ہوتی ہے نہیں یا سینتیس سی بجید ہوتی ہے یعنی تو سینتیس کا باغ دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک نمبر ایک ہی انگ چھے بار ریپیٹ ہو رہنا تو پھر یہ ان چھے بار ریپیٹ ہونے بڑے انگ تین سات گیارہ تیرہ ایک کس و سینتیس سی بجید ہو جاتے ہیں تو یہ کافی اپورٹ اور یہ نیم ہے اس کو آپ نوٹ مک پہ اچھے سے نوٹ کرنا چلی دوستو اب ہم اس کلاس پہ یہیں ختم کرتے ہیں اور یہ تھی ہماری کلاس نمبر چھے یہ ہماری چھے نمبر کلاس تھی اور آگے ہم نیکسٹ کلاس میں نمبر سیسٹم کا جو آگے اور کوشن اپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کے بارے میں پڑے گے اور اگر آپ اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہماری چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور آگے ہم اس پرکار سے پوری میتھ کو سالو کریں گے ٹھیک ہے دوستو تھانکیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں